بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈال دیں میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے میں پاکستان سے باہر کہیں نہیں جاؤں گا انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر پائدار امن و استحکام کے لیے سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے اور وہ نئے اور صاف شفاف الیکشنز کے ذریعے ممکن ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران رحمن الرحیم کو اس وقت سیکیورٹی تھریٹس ہیں لیکن اس کے بابوجودوں میدان میں کھڑے ہیں انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے اور جس طرح قاتلانے حملے میں وہ بال بال بچے اس طرح اللہ تعالی کی مدد اور حمایت ان کے ساتھ ہے لہٰذا انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تحریک اصاف کے سیکیورٹی جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی جو اپنے کپتان سے بے وفائی کرے گا اس کی سیاست ختم ہوگی انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ قوم عمران خان کی ساتھ کھڑی ہے اس ملک میں پچھتر ساتھ سے مزاق کیا جا رہا ہے آپ کے مستقبل کے فیصلے بند قبروں میں ہو رہے ہیں پاکستان تحریک اصاف کے رہنوان نے چک جھمرہ میں پی ٹی آئی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں گولیاں کھا کر بھی کارکنوں کا جذبہ قابل دید ہے عمران خان اپنی زندگی تو گزار چکے ہیں ان کی جدو جہد نوجوانوں کے لیے ہے عمران خان پر حملہ ہوا تو وہ قوم کا سوچ رہا تھا کپتان کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ قوم ضروری ہے پاکستان کے فیصلے کبھی لندن اور کبھی امریکہ میں ہوتے ہیں تو کبھی بند کمروں میں انہوں نے کہا کہ علی نیازی کو چار گولیاں لے گی لیکن اس کا جذبہ پہلے سے زیادہ ہے دوسری جانب وائس چیرمن پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آنے والے چند دنوں میں معاملات بہت زیادہ کلیر ہو جائیں گے اور الیکشن تو کروانے ہی پڑیں گے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت کی کوشش ہے کہ الیکشن کو کسی طریقے سے پوسٹ پون کیا جائے کیونکہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں وہ بالکل بھی الیکشن کی جانب نہیں جانا چاہیں گے لیکن مقتدر حلقوں کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ الیکشن کے سوا کوئی اشارہ نہیں ہے اور ویسے بھی جنرل کمر جعوید باجوا ریٹائرمنٹ سے پہلے بہت سارے معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دوزو موجودہ حکومت سے اب عالمی سطح پر تمام حکومتیں بدزن ہو چکی ہیں کوئی بھی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیارنے ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن سے پہلے اپنی مرضی کا آرمی چیف اپوائنٹ کریں اور اس کے بعد الیکشن کی جانب بڑھیں لیکن وہ بھی ان کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو اندرونی ذرائج سے خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آرمی چیف کی تائناتی کا فیصلہ ہو چکا ہے نام فائنل ہو چکا ہے اور جو نون لیگ کی جانب سے نام دیا گیا تھا اس پر اتفاق نہیں ہوا دوسرے جانب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ عمران خان کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو عمران خان دو تہائی اکسریت سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور دو تہائی اکسریت سے اگر عمران خان کامیابی حاصل کر کے اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار میں آ کر وہ ایسی قانون سازی کروائیں گے کہ جس سے کرپشن کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور پاکستان کے ساتھ کھلوارڈ کرنے والے یہ دو خاندان جو پچھلے تیس سال سے باریاں لے کر پاکستان کو نوچ نوچ کر اس حد تک پہنچا چکے کہ پاکستان دیوالیا ہونے کی نحج پہ پہنچ چکا ہے ان کے لیے مزید ملک لوٹنا نہ ممکن ہو جائے گا دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے شہر ہیں کہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی عمران خان کو یقین دلایا گیا ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی میرٹ پر ہوگی اور اس حوالے سے میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ کون سا نام فائنل ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند دنوں کے دوران یہ معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں لیکن بظاہر ہواوں کے روح حکومت کے خلاف چل پڑے ہیں پی ڈیم اتحاد کی تمام جماعتیں پوری طرح سے پھنچ چکی ہیں یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ساتھ گیم ہو چکی ہے جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا اب وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں ان کو موقع بھی فراہم کر دیا گیا کیا ہے اگر آپ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں لیکن ان کے تمام کے تمام مہرے پٹھتے گئے اور پاکستان مزید پیچھے چلتا چلا گیا اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب پی ڈیم اتحاد کی اہم ترین پارٹیوں کے اہم ارکان نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطیں شروع کر دیئے ہیں تاکہ انہیں ملک سے فرار نہ ہونا پڑے لیکن دوستو جن کی دوہری شہریت ہے یا جن کے پاس ریسورسز ہے وہ موجودہ حکومت کے وفاقی وزیر ملک سے فرار ہونا شروع ہو چکے ہیں سینئر صحافی رانہ عظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ دو وفاقی وزیر فیملیوں سمیت ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور تقریباً چھے وزراء مکمل طور پر تیار ہیں ان کے ٹکٹس بک ہو چکے ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران وہ ملک سے جا سکتے ہیں کیونکہ پہلے کی نیب سے بڑی مشکل سے انہوں نے کیسز معاف کروائے ہیں اور اب وہ فوری طور پر یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں الیکشن بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پیڈیم اتحاد ایڈی چوٹی کا زور لگا کر اپنی مرزی کا آرمی چیف وپانٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں جب بات میرٹ کی آگئی ہے تو اس کے بعد تمام راستے بند ہو چکے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے گزشتہ بہتر گھنٹوں کے دوران کچھ اہم ترین الویدائی ملاقاتیں بھی کی ہیں اور اسی دوران ایک تو اہم جنرلوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کون نیکسٹ آرمی چیف ہوگا جس کا میں آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیڈیم اتحاد کی یہ چودہ کی چودہ جماعتیں بہت بلی طرح سب پھنسو کی ہیں آنے والے دنوں میں الیکشن کا اعلان بھی فائنل ہو چکا ہے یہ بھی شاید نئے آرمی چیف کی تائناتی کے فوری بعد کر دیا جائے اور یہ ممکنہ طور پر اگلے سال کی پہلی یا دوسری سماحی میں ہو سکتے ہیں دوستو اس تمام صورت حیل کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس